اسلام علیکم ڈیو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سارے دوست ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے پی سی میں یا پھر کینوہ میں کس طرح اردو ٹائپنگ کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو آپ کے پاس انگلیش ہی ڈی فالٹ آتی ہے تو اس کو کس طرح یہاں پر رائٹ کرنا ہے فرض کریں یہاں پر یہ میں نے ہیڈنگ جو ہے لکھی ہے تو ابھی یہ میں نے کوئی بھی چیز لکھی ہے ہاؤ ٹو صرف میں نے لکھا ہے تو یہ انگلیش میں ہے اب اس کو اردو میں کیسے لکھنا ہے یہاں پہ اردو یہاں پہ کیسے آپ انٹر کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ڈسکریپشن باکس میں دو ایک لنک ملے گا تو اس میں سے آپ نے ایک تو پاک اردو انسٹالر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور دوسرا جو ہے جمیل نوری نستالیق فونٹ اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور انسٹال کر لینا ہے بہت ایزی میتھڈ ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے جیسے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور انسٹالول آپشن آپ کو مل جائے گا تو ان دونوں کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد کیا پروسس کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا لنک جو ہے ڈسکریپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا پاک اردو انسٹالر اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور یہاں پر نیکسٹ نیکسٹ کرتے جانا ہے انسٹال ہو گیا تو آئی ویل ری سٹارٹ آور کمپیوٹر نو اور یہاں پر فنش کر دینا ہے یہاں پر فنش کرنے کے بعد ابھی میں اس کو ری سٹارٹ کروں گا تو ری سٹارٹ کرنے کے بعد یہاں پر ابھی میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو یہاں پر ری سٹارٹ کروں گا تو اس کے بعد یہاں پر میرے پاس اپشن آ جائے گا جی دے فرینز کمپیوٹر کو میں نے ری سٹارٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں یہاں پر یہ میرے پاس اپشن چھو ہو چکا ہے اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمیل نوری نیستالیک اس کو بھی آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور کیا کرنا ہے اس پر جیسے ہی کلک کریں گے اور یہاں پر انسٹال والے اپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کا جمیل نوری نیستالیک فونٹ جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گا آپ کے پی سی میں جہاں بھی آپ اردو لکھیں گے تو اس میں آپ اس چیز کو سیلٹ کر سکتے ہیں اگر اس میں فونٹ کا اپشن ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو تھوڑا پریکٹیکل کر کے دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر یہ میرے پاس انگلیش لکھی ہوئی تھی پہلے تو ابھی ہم نے اس میں اردو لکھنی ہے تو کیا کرنا ہے یہاں پر نیچے آپ کے پاس اپشن آئے گا جیسے ہی آپ اس کو انسٹال کریں تو یہاں سے آپ نے اردو سیلٹ کر لینا ہے جسٹ آپ نے لکھنا ہے ریموو یا کوئی کیا لکھ دیں آپ سبسکرائب لکھ دیتے ہیں سبسکرائب ٹھیک ہے تو اس طرح آسانی آپ یہاں پر اردو لکھ سکتے ہیں اب یہ کیونکہ کہنو ہے تو اس میں جمیل نوری نیستالیک فونٹ کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ریجسٹریشن ہے اس کی تو آپ کے پاس یہ پرو ورژن ہے تو اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ٹیم جائن کی ہوئی ہے تو جب تک آپ کا ٹیم ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اس میں ایڈ نہیں کرے گا تو آپ یہ جہاں پر ایڈ نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر اب پھر جاتے ہیں ہم مائکرو ساپ ورڈ میں تو یہاں پر میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ فرض کریں یہاں پر ہم کوئی بھی اردو لکھ دیتے ہیں آپ کیسے ہیں یہ جیسٹر آپ کو بتانے کے لئے کوئی مسٹیک وہ بھی سکتی ہے بھئی تو اس کے لئے سوری اچھا اب یہ ہم نے جو لکھی ہے یہ ہمارے پار ٹیکسٹ ہے اب اس کو جمیل نوری نیستالیک میں کس طرح لکھنا ہے اس کو سلیٹ کرنا ہے اور یہاں پر صرف اور صرف یہاں سے سکرول کر کے بھی آپ دونڈ سکتے ہیں اور صرف اور جے پریس کریں گے سوری ہم نے کیوں کہ اردو سلیٹ کی ہے تو یہاں سے مینویل ہم اس کو چیز دونیں گے تو یہاں پر نیچے چل جائے کے یہاں پر ہم اس کو مینویل ڈونڈ لیتے ہیں یہاں پر یہ آپ دے سکتے ہیں جمیل نوری نیستالیک ہو سکتا ہے آپ کو صحیح نظر نہ آ رہا لیکن یہ جمیل نوری نیستالیک اس کو سلیٹ کی ہے اب آپ دے سکتے ہیں کہ کیسے خوبصورت ہمارے ورڈ ہو چکے ہیں تو اس طرح آسانی آپ اپنے کمپیوٹر میں اور آپ کسی بھی ساوٹوئر میں اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈی اچھی لگی ہوگی پلیز اگر ویڈی اچھی لگیا ہے تو لازمی سے یار چینل کو سبسکرائب ہو جانا چاہیے تھینکس فار واشنگ